مری میں سیاہ یعنی ٹورسٹ گاڑیوں میں بیٹھے تھے اور اتنی ہلاکتے ہو گئیں اس کی ایک اہم ترین وجہ آئیے ریسرچ کرتے ہیں اس پوری سٹوری کے اندر یہ گاڑی کا سیلینسر جسے ایگزاوسٹ پائپ یا ٹیل پائپ بھی کہا جاتا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ گاڑی کا انجن ہے اور اس میں پیٹرل انجن آئل یہ جب چلتے ہیں تو اس انجن سے گیسز پیدا ہوتی ہیں جن میں کاربن مونو اکسائیڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ سلفر ڈائی آکسائیڈ اور دیگر پارٹیکولیٹ میٹر ہوتے ہیں لیکن اس سٹوری میں اہم ترین ہے کاربن مونو اکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ اس کا نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ ذائقہ ہے نہ یہ انسان کو ایریٹیٹ کرتی ہے بٹ ایٹس ای سائلنٹ کلر اور ایٹس ای لیتھل گیس یہ جان لیوہ گیس ہے جب انسان کے جسم کے اندر یہ جاتی ہے تو یاد رکھیں جسم میں انسانی خون ہے اور خون میں ہیومو گلوبن ہوتا ہے جو کہ پورے جسم کو آکسیڈ پہنچاتا ہے یہ کاربن مونو اکسائیڈ گیس ہیومو گلوبن کے ساتھ مل کر کارباکسی ہیومو گلوبن بنا دیتی ہے جس سے انسان کے مختلف حصوں میں آکسیڈ پہنچنا بند ہو جاتی ہے بالخصوص دل اور دماغ میں اب دیکھئے گاڑی کے انجن میں جو گیسز پیدا ہوئیں ان کے باہر آنے کا ذریعہ یہی ٹیل پائپ یا اگزاوسٹ پائپ سیلنسر ہے اگر یہ بند ہو جائے گا تو پھر وہ گیسز باہر نہیں آ پائیں گی بلکہ گاڑی کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہی کچھ مری کے اندر بھی ہوا کہ جب سیلنسر کی اوپر برف بہت زیادہ آ گئی کاربن مونو اکسائیڈ باہر نہیں نکل سکی تو گاڑی میں بھر گئی ایسا ایک تجربہ ٹیکسس میں بھی کیا گیا ایک پولیس کی گاڑی کو پوری طرح برف سے ڈھک دیا گیا اور پھر اس کے اندر کاربن مونو اکسائیڈ کا ایک سینسر رکھ دیا گیا جو کہ ہوا میں موجود کاربن مونو اکسائیڈ کی مقدار کو بتا سکتا تھا صرف ایک منٹ چوبیس سیکنڈ کے اندر اس سینسر بولنا شروع ہو گیا یعنی گاڑی میں اتنی جلدی وہ گندی گیس بھر گئی جو کہ پندرہ سے بیس منٹ میں انسان کو ہلاک کر سکتی ہے یعنی وہ گاڑی در حقیقت ایک ڈیتھ چیمبر بن گئی تھی کاربن مونو اکسائیڈ کا زیادہ اثر وہ چھوٹے بچوں اور بھوڑے فراد پر ہوتا ہے جو زیادہ جلدی اس کا نیگٹیو اثر قبول کرتے ہیں کاربن مونو اکسائیڈ کی مقدار زیادہ ہونے سے انسان سفوکیٹ کرتا ہے دم اس کا گھٹتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ ایسی حالت میں چلا جاتا ہے کہ نہ مدد خود اپنی کر سکتا ہے نہ کسی کو مدد کے لئے پکار سکتا ہے تو احتیاط کیجئے جب بھی گاڑی آپ پارک کریں گاڑی میں نہ بیٹھے رہیں بلکہ باہر آ جائیں اور اگر تو آپ پانی میں بھی گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی رکھتی ہے تب بھی کم از کم شیشہ کھول کے رکھیں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے احتیاط کیجئے زندگی بڑی نعمت ہے